بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت اس طرح کی خبر گردش کر رہی ہے کہ چین، ترکی اور پاکستان مل کر نیوکلئر سب میرین پر کام کرنے جا رہی ہیں بہت سے نیوز سورسز اس طرح کی خبر کو لیگ کر رہی ہیں اگرچہ ان تینوں ممالک کی گورنمنٹ یا پھر اوفیشل اکاؤنٹس کی جانب سے اس طرح کی کسی خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا لیکن ترکیش میڈیا میں بھی اس طرح کی خبریں گردش میں ہیں کہ یہ ملک مل کر نیوکلئر سب میرین پر جلد ہی کام کرنے جا رہے ہیں اگرچہ اس خبر کی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن پھر بھی تمام حوالوں سے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں خاص طور پر اس وقت جب چین خود نہ صرف نیوکلئر سب میرین مقامی طور پر تیار کر رہا ہے بلکہ آپریٹ بھی کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر نیوکلئر سب میرین تیار کریں دوسرا یہ کہ پاکستان نیوی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان نیوی میں سب میرینز ترکیش اور چائنیز مدد سے ہی آپریشنل ہیں ترکی نے ماضی میں پاکستان کی اگوستہ 90 بی سب میرینز کو اپگریڈ کیا تھا دوہزار سولہ میں پاکستان نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت پاکستان نیوی کے پاس پہلے سے موجود اگوستہ 90 بی سب میرینز کو جدید سسٹمز کے ساتھ اپگریڈ کیا گیا تھا اور دوہزار اکیس کو پاکستان نیوی کو ان سب میرینز کی پراہمی ترکی کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پاکستان نیوی نے ہی چین سے آٹھ حدد ڈیزل الیکٹرک سب میرین کے لیے معاہدہ کیا تھا اور جلد ہی ان سب میرین کی فراہمی بھی پاکستان کو چین کی طرف سے ہونے جا رکھی ہے جبکہ ماضی میں اس طرح کی خبریں بھی سامنے آتی رکھی ہیں کہ چین نے پاکستان کو نیوکلئر سب میرین دینے سے انکار کر دیا تھا اس خبر کو بھی اوفیشلی کنفرم تو نہیں کیا گیا تھا لیکن تب بہت سے سورسز اس بات کو کنفرم کر رہے تھے کہ چین نے پاکستان کو ڈیزل الیکٹرک سب میرین کا مشورہ دیا تھا تو پھر اب کیوں تینوں ممالک مل کر نیوکلئر سب میرین تیار کرنے جا رکھی ہیں جیسا کہ پہلے کہا ہے جہاں تک چین کا سوال ہے تو اس کو شاید ایسی سب میرین سیار کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی اور پاکستان نے ایسی سب میرین کی تیاری کے لیے چین سے مدد حاصل کی ہو اور یہ پرویجکٹ ترکی میں شروع کیا جائے گا تو پھر پاکستان اس کا پارٹنر ہو سکتا ہے اور چائنہ کی معاملت ان دونوں ممالک کو حاصل ہوگی اس حوالے سے کوئی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے کہ تینوں ممالک نیوکلئر سب میرین بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر پاکستان اور ٹرکیش نیوی کی ضروریات تو ہیں کہ وہ نیوکلئر سب میرین انڈکٹ کریں کیونکہ ایسی سب میرین لمبے عرصے تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تاہم ابھی یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے کہ نیوکلئر سب میرین سے متعلق نیوکلئر پاورڈ سب میرین ہے یا پھر نیوکلئر میزائل لانچ کرنے والی سب میرین چین کی مدد سے دونوں ممالک تیار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب ایسی کسی سب میرین سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آئیں گی لیکن اب تک کی خبر یہی ہے کہ ترکی پاکستان اور چین مل کر نیوکلئر سب میرین پر کام کرنے جا رہے ہیں آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ